موسیقی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوتا کہ آپ لوگ بور نہ ہوں تو اس لئے میں نے وہ جلدی جلدی کٹنگ کر لی جان بھئی آپ کے استیار کا بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہے اور ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوش ہوئی کہ میرے جو دیکھنے والے وہ میری ویڈیوز کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں اور اتنے مطلب وہ کمپلیٹ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں وہ بھی نوٹ کرتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے رہتے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ٹوٹیفکیشن میں جا کے آل کو سیلٹ کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم دوستو میں افتاب شاپ نے چینل بڑے پاپا کی ریسپی سے آج ایک بہت ہی مزے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جناب آج کی ریسپی ہے ہماری آلو میتھی کی بھجیا تو آلو میتھی کی بھجیا اس ریسپی کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی چیز کے ایڈیشن سے اس کا ذائقہ بہت زبدست ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ تجربہ آپ کو بھی بہت کامیاب رہے گا تو اس میں یہ ایک کلو کے قریب میتھی اس کو میں نے باریک کاٹ دیا اس طرح ساں کی طرح لیکن اس کو دو سے تین پانیوں میں پہلے اچھی طرح دھو کے اس کے بعد کٹنگ کرنی ہے کیونکہ اس میں بڑی باریک سی مٹی اور رید ہوتی ہے جو کہ پہلے پانی کے ساتھ مکمل طور پر نہیں نکلتی ساتھ ایک عدد درمیانے سائز کی پیاز میں نے کٹ کر رکھی ہوئی ہے یہ میں نے تین جوے لیسن کے کٹنگ کیے میں نے ان کو قدو کش بھی نہیں کیا اور میں نے کوٹا بھی نہیں بلکہ یہ اس طرح باریک کٹنگ کی ہے اس کے بعد جی چار عدد یہ بڑے سائز کی آلو ان کے بھی یہ میں نے درمیانے سے سلائسز کر لی ہیں تاکہ گلنے میں آسانی سے یہ گل جائیں ساتھ اس کے دو بڑے سائز کی ٹماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے اور ہاف کپ کے قریب اس میں ہائل جائے گا اور باقی بھی کوئی اتنے زیادہ مسائلیں نہیں ڈالنے کے جن کو میں آپ کے سامنے ڈسپلیے کرتا دو سے تین چیزیں تو وہ ساتھ ساتھ ڈال کے آپ کو دکھاتا رہوں گا لیکن ریسپی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں اور نوٹفکیشن میں جا کے آل کو سلیکٹ کریں تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز مزے مزے کے کھانے آپ لوگ دیکھتے رہیں اور بناتے رہیں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھتے رہیں تو چلیں گے جلدی سے کرتے ہیں میں سٹارٹ اپنی کوکنگ اللہ الرحمن الرحیم یہ جناب میں نے ڈال دیا اس میں آف کپ کے کریپ آئیل اور اب اس میں میں چلوں گا یہ اپنے میں نے میڈل سائز کا پیاز کاٹا تھا میتھی جو میرے پاس ہے یہ گول پتے والی بزار سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس میں یہ کہ اس میں کڑوا ہٹ تھوڑی کم ہوتی ہے یہ بنسبت جو نارما لیتا آپ کو لمبے پتے والی میتھی ملتی ہے مجھے لمبے پتے والی ہے اس میں کڑوا تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے تو بجیہ بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سا تو سے چار منٹ کے لیے بوائل کرنا پڑتا ہے پھر وہ پانی نکالنا پڑتا ہے تو یہ والی جو میتھی ہے اس میں چونکہ کڑوا کم ہے تو انشاءاللہ جس وقت پکے گی اس کی بھرائی ہوگی تو وہ کڑوا جو وہ کٹم ہو جائے تو اس پیاز کو میں بلکل لائٹ سا کلو دوں گا نہ ہونے کے برابر مطلب یہ کہ تھوڑا سا گلال ہوں گا جیسی یہ کلر پکڑنے والی سائٹ بھی جائے تو میں اس میں ٹیماٹر آٹ کر دوں گا اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ لیسن جو میں نے کٹ کر کھا وہ میں ابھی نہیں ڈال رہا وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس وقت ڈال رہا ہے میرے میری پسند کے مطابق تیار تو اب میں اس میں آپ ڈال ہی ٹیماٹر اگر میں اچھی جارہ کلاؤں گا اس کے بعد فرمیت میں نمد اور مرک اپنے ساتھ سے کھائیں گا لیکن آپ نے ریسن کو دیکھتے رہنا اس کے لئے میں یہ جانبہ آپ کو بتایا کہ میں نے لیسن نہیں ڈالا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو لیسن پس پتہ لے گا جو کہ اس سائم پہ کھال کے آپ کے آلو لیٹی کے بزیے کو بہت بہت دردست شخص کی تشمیل کی دے گا اور تیس بھی دے گا میں اس کو جڑا جلا کے پھر ملکا ہوں گا ٹیماٹر میرے گل چکے ہیں تو اب اس ٹائم پہ میں ایک ٹی سپون چلی فریکس لال کھوٹی مرچ لے ڈال ہوں گا اور اس کے ساتھ جو نمک ہے اس کی کونٹیٹی میں تبیبہ اتنی بھی ایک ٹی سپون اور جب میری آلو اور میتھی کی بھجیت تیار ہو جائیں گی تو اس وقت پھر میں نمک کی اگر کمی ہوئی تو پھر میں وہ پوری کار لگا ایک ٹی سپون نمک اور اب جی میں اس میں ڈال دوں گا آلو ایک دو پھر اس کو مکس کر کے ساتھ سی اس میں آلو اور صرف دو منٹ کے بار دو سے تیم منٹ کے بار ہم نے اوپر اپنی جو میتھی کاٹ کے رکھی دیے وہ ڈال دیں تو یہ جو نارولی ایسا ہوتا ہے نا جی کہ آپ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں پڑا ہوا یا ٹائم بہت شارٹ ہے تو جلدی سے جی دو آلو کٹو ایک ٹیمارٹر کٹو ایک پیاز کٹو بھجیاں بنا لو تو جن لوگوں نے ابھی تک اس آلو کی بھجیاں میں اس طرح لیسن جو میں نے کٹ کے رکھا اس طرح کٹ کے نہیں ڈالا تو جناب وہ ایک دفعہ تجربہ کر لیں آپ کھانے کا اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے لیکن ساتھ ایک اتیادی تربیر بھی بتا دوں وہ اتیادی تربیر یہ ہے جی کہ دو سے تین نوٹیاں آپ نے فالدو پکا لیں کھانے کا اس دن اتنا مزہ آئے گا تو وہ جو لیسن آپ نے اس بھجیے میں ڈال لی ہے وہ جس وقت آپ آلو ڈالیں گے اس ساتھ ہی آپ نے وہ لیسن بھی اسی طرح سین اسی طرح ڈال لیتے ہیں اور بس جب آلو ڈال لیں گے تو مطلب جس طرح بھجی آپ کی تیار ہو جائے گی اس میں یہ لیسن ہوگا اسی طرح مطلب براؤنی کیا وہ ہوگا کچھ نظر آئے گا لیکن وہ کھانے کا بہت مزہ آئے گا کیونکہ وہ پک چکا ہوگا آپ کے جب آپ آلو پکائیں گے تو اس میں وہ کھل بھی چکا ہوگا جب آپ کھانے کا بہت مزہ آئے گا دو تین منٹ گزر چکے تو اب میں نے اس میں مچھے ڈال لیں گے یہاں پہ اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میتھی اور علو کو اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ آپ کے علو بھی ازر ہی دال جائیں بھونائی کے وقت ہی اور اس کا فائدہ تھے لیے ہوگا کہ آپ کی میتھی کی جو کروات ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ایک بہت مزے کا بھجیاں بجائے گا مچھے ڈال کے پھر اس کے بعد چار سے پانچ نٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگلا پروسس کیا کرنا ہے میتھی نے اپنا تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑ دی ہے اس میں ڈنڈیا نہیں تھی اس لیے بلکل تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے لائٹ سے ہلکا سا بلکل اس کو میں آپ چار سے پانچ نٹ کے لیے ڈھکے رکھ دوں گا تاکہ یہ جو تھوڑا سا پانی ہے اس نے آلوم تھوڑے گلجے اور میتھی بھی اور اس کے بعد پھر ہم اس کی بنائی شروع کریں پانی تقریبا خوشک ہونے کے قریب قریب ہے تو اب میں اس کی بنائی شروع کروں گا اور یہاں پہ میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا میرے کیور ہے حسنین اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے ہیں حسنین بھئی اپنے اپنے جو کومنٹس ہوں میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں انہوں نے مجھے ایک بڑا مزے کا چھوٹا سا مشکرہ دیا کہ بڑے پاپا کٹنگ بورڈ استعمال کریں تو یہ حسنین بھئی کٹنگ بورڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں تو اس لئے میں نے وہ جلدی جلدی کٹنگ کر لی اچھا ان کے اس بات کا میں نے شکریہ دار کیا میں نے کہاں آپ کا بہت شکریہ تو آگے سے جو ان کا جواب آیا اس نے یقین کرے کہ مجھے اندر سے اتنی خوشی بھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہاں جی میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ زخمی نہ ہو اور آپ اس طرح کی مزے مزے کی ریسپی لگتار ہمیں دیتے رہیں تسلسل کے ساتھ حسنین بھئی آپ کے اس پیار کا بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہے اور ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوش ہوئی کہ میرے جو دیکھنے والے وہ میری ویڈیوز کو اتنے غور سے دیکھتے ہیں اور اتنے مطلب وہ کمپلیٹ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں وہ بھی نوٹ کرتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے رہتے ہیں حسنین بھئی ایک لفظ پھر سے آپ کو بہت شکریہ آپ اسی طرح جناب میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں جہاں کہیں آپ کو کوئی نقص نظر آئے جہاں کہیں آپ کو کوئی اس طرح کی مسٹیک نظر آئے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ مجھے ضرور انفام کریں تو اب میں جناب اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ اچھی طرح بھونوں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو چیک کرتے بتاؤں گا کہ میرا یہ جو بھجیا ہے آلو میتھی کی بھجیاں تیار ہو گئی ہمارا جناب آلو میتھی کی بھجیاں تیار ہو گئی زبردست قسم کی آئلس نے شوڑنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد بھی میں نے اس کو دو سے تین منٹ تک بھونائیں اس سے یہ ہوا کہ میرے میتھی کی جو کڑوان تھی ایک جو وہ کڑوان سزائی کا مقصود سا ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور بڑا مزے کا سارن بن چکا ہے تو جلدی سے آپ کرتے ہیں ڈش آؤ اور دکھاتا ہوں پھر آپ کو مزیدار سی آلو میتھی کی بھجیاں جناب تیار ہے اب مرضی ہے تو آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں اور مرضی ہے تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں لیکن ایک راز کی بات روٹی کے ساتھ کھانے کا بہت مزہ آتا ہے تو چلیں جی جلدی سے آپ بھی بنائیں اور انجائے کریں تو میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ بہت جلد اپنی نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی